السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے آمین نماز مومن کے مراج ہے اس لئے خود کو پانچ وقت کی نماز کا عادی بنائیے زبان پر ہر ود استغفار اور دروش شریف کا وی جاری رکھا کیجئے آئیے ہم سب مل کر بھی دروش شریف پڑھ لیتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کرتی آج کی آیت کا ترجمہ پیش خدمت ہے سورة الفاتر آیت نمبر اکتالیس بلا شباہ اللہ ہی ہے جو روکے ہوئے اسمانوں کو اور زمین کو ٹل جانے سے اور اگر وہ ٹل جائیں تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی دوسرا اللہ کے بعد یقیناً وہ ہے بڑا حلیم درگزر کرنے والا سبحان اللہ ہر انسان کے دوست کے ساتھ دشمن بھی بہت ہوتے ہیں کچھ دشمن تو ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر مخلص دوست کی طرح ملتے ہیں لیکن ہمیں ان کے دلی مقاسد کا پتہ نہیں چلتا یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو موقع ملتے ہی ناقابل تلافی نقصان پنچاتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم اپنے سر کے بال اور ناخون بے دھیانی میں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو یہ عمل ہمیں کتنا نقصان پنچا سکتا ہے اکثر خواتین اپنے سر کے بال جو کنگی میں رہ جاتے ہیں اور اپنے ناخون کاٹ کر ایسے ہی پھینک دیتی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک عمل ہے اگر یہ ناخون اور بال آپ کے کسی دوست نہ دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ ان پر کالا جادو کروا سکتے ہیں جو خدا نہ خواستہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے سر کے گیرے ہوئے بالوں اور ناخونوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان کو گھر میں کسی جگہ دبا دیا جائے اور ادھر ادھر نہ پھینکا جائے مجھے امید ہے کہ میری بہنیں ان امور کا خیار رکھیں گی اور دشمنوں کے ہاتھوں تک اپنے بال اور ناخونوں کو نہیں پہنچنے دیں گی بلکہ اپنے بالوں اور ناخونوں کی حفاظت کریں گی اللہ تعالی ہم سب کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ رکھیں آمین آج کے لئے اتنا ہی انشاء اللہ تعالی ایک نئی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی آپ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ